سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جرمانہ ہے کیلیکٹرک نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات ماننے سے انکار کیا ہے نیپرا نے کراچی میں طویل لوڈ شیڈنگ پر کیلیکٹرک کا جواب مسترد کرتے ہوئے بیس کروڑ روپے جرمانہ آیت کیا ہے نیپرا کا کہنا ہے کہ کیلیکٹرک کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار ہے کیلیکٹرک نے اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات ماننے سے انکار کر دیا ہے کراچی میں بارشوں سے تباہی ہی تباہی ہے کراچی کے شہریوں کی مدد کے لیے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی سربراہی میں فرنڈز آف پاکستان کا گروپ میدان میں آ گیا اسی بارے میں ایک اضافی بٹ کے اپورٹ دیکھیں کراچی کے شہریوں کی مدد کے لیے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے ایپٹما کے گروپ لیڈر گوھر ایجاز کے ساتھ مل کر فرنڈز آف پاکستان گروپ بنا لیا چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پنجاب کی بزنس کمیونٹی مخیر حضرات حکومت اور عوام مشکل وقت میں اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہیں کراچی میں مشکل حالات ہیں ہم اپنے بھائیوں کے دکت میں ان کا ساتھ دیں گے مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر بھی اپروپیٹ وقت پہ ان کی بلکل وہ سپروائز چیزوں کو کر رہے ہیں وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ انڈرسٹ لے رہے ہیں ان سے کنسرن کر رہے ہیں تو اس لیے وہ انہوں نے اپنا جو ہے تمام ہم جو پنجاب سے بھی جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے اس کو بھی بلیسنگ دی ہے ہمیں بھی سپورٹ کیا ہے کہ جائیں وہاں پر آپ کام کریں تو انشاءاللہ وہ ضرور ریزر کریں گے کراچی اپٹما کے گروپ لیڈر گوھر اجاز کا کہنا تھا کہ فرینڈز آف پاکستان شہریوں کی مدد کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں کراچی میں جتنے بھی راشن پیک کی ضرورت ہوگی دیں گے اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ساکب نے اعلان کیا کہ اخوت کی جانب سے نشیبی علاقوں میں تباہ ہونے والے گھروں کو دوبارہ بنانے کے لیے بلا سوت کرس فراہم کیا جائے گا سندھ کے مختلف شہروں میں بارش نے تباہی مچا دی درجنوں دیہات پانی میں ڈوب گئے اور فصلیں زریاب آ گئیں بجلی کے فیڈر سٹرپ کر گئے مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو گیا درہ سندھ میں پانی کے سطح بلند ہونے لگی ہے سندھ بھر کے مختلف شہروں میں بارش کا نیا سلسلہ بھی تباہی لے کر آیا موسیلہ دھار بارش سے درجنوں دیہات اور فصلیں زریاب آ گئیں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا لارکانہ، ہیدر آباد، سانگھر، سکھر، شکارپور، گھوٹکی، کرنیارو، بدین، ٹنڈو محمد خان، کشمور، چوہر جمالی اور دیگر شہروں میں بارش نے تباہی مشا دی ہے کچھے سمیت دیگر علاقوں میں تین تین فیٹ تک پانی جمع ہے مہنجو درڑوں میں چانتیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سہون میں لگایا گیا دمی دروازہ بھی پانی میں ڈوب گیا موسیلہ دھار بارش کے باعث مکین اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے جبکہ بعض محفوظ مقامات کی طرف نکل مکانی کر گئے ہیں بارش کے ساتھ ہی مختلف علاقوں میں درجنوں فیڈر سٹرپ کر گئے جس کے باعث بجلی بھی غائب ہو گئی درہ سندھ میں قادر پور کے مقام پر سلابی صورتحال ہے جبکہ گڑو اور سکھر کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر گھٹکی نے درہ سندھ اور شینگ بند کا دورہ کر کے سلابی صورتحال کا جائزہ لیا پیپلز پارٹی کے رہنما کمرزمان کائرہ کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت قدرتی آفت اور حکومتی آفت کا شکار ہے پاکستان اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں جل سکتے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان پانچ ساتھ پورے کرے لیکن موجودہ حکومت کو جانا چاہیے کیونکہ یہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے وہ سکھر میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور اس وقت ملک میں کچھ قدرتی آفات ہیں اور کچھ حکومتی آفات ہیں جن کا شکار ہے ملک وہ کدھر گئے آپ کے سو دن اب تو کئی سو دن ہو گئے اب تو کئی چھ سو دن ساتھ سو دن ہو گئے ہیں اب تو سو دن میں بہت سارا کچھ کرنے والے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے اب جان چھڑانا بہت ضروری ہو گیا ہے یہ کوئی ایک کام اپنے الیکشن منیفیسٹو میں کیے گئے پرامیزز وزیر آزم کے جو اپنے اسمبلی کے اندر کیا گئے پرامیزز ان میں کسی ایک ایشو کے اوپر ایک انچ بھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ ہر معاملے میں ٹوٹل فیل ہے وہ ایکانومی ہے وہ سوشل ایشوز ہے وہ فیڈریشن ہے وہ اداروں کے اندر کوہیین ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ آج دنیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے آسمان سے گرا خجور میں اٹکا وزیر آزم نے پٹولے مصوات کے قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کی تو اوگرہ نے عوام پر الپی جی بم گرا دیا الپی جی کی قیمتوں میں ایک روپے ساٹھ پیسے فی کلو اضافہ کر دیا گیا نئی قیمت ایک سو سترہ روپے پندرہ مکرر گریلو سلنڈر اٹھارہ روپے تراسی پیسے کے اضافے سے ایک ہزار تین سو بیاسے روپے اٹھس پیسے کا ہو گیا وزیر آزم نے پٹولے مصوات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز کو مسترد کیا تو اوگرہ نے عوام پر الپی جی بم گرا دیا الپی جی کے قیمتوں میں ایک روپے ساٹھ پیسے فی کلو اضافہ کر دیا گیا جبکہ نئی قیمت ایک سو سترہ روپے پندرہ پیسے فی کلو مکرر کر دی گئے خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ اب ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لاہور میں دودھ بیشنے والے ہوشیار ہو جائیں کیونکہ ملاور کی تو پکڑے جائیں گے پنجاب فوڈ ایتھارٹی نے عوام کو دودھ کی مفت ٹیسٹنگ کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے تحت شہتھیوں کو پنجاب فوڈ ایتھارٹی ہیڈکوارٹر اور موبائل ٹیسٹنگ لائب کے ذریعے دودھ کی سہولت فراہم کی جائے گی جہاں لیکٹو سکین کی مدد سے تین منٹ میں ٹیسٹ کا ریزلٹ دے دیا جائے گا تو اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جو ملاوٹ کرے گا وہ پکڑا جائے گا پنجاب فوڈ ایتھارٹی نے عوام کو دودھ کی مفت ٹیسٹنگ کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سندھ حکومت نے سبائی سیلیکشن بورٹ کا اجلاس آج طلب کر لیا چیف سیکیٹری سندھ کی زیرستدارت اجلاس میں اٹھارہ گریٹ کے افسروں کو اگلے انیس گریٹ میں ترقیہ دینے کا فیصلہ ہوگا محکمہ داخلہ بلدیار لائف سٹاک اور فیشریز قانون یونیورسٹیز اور بورٹ کے افسران کو ترقیہ ملیں گی زراد سہد آپاشی اطلاعات پبلک ہیلت انجینئرنگ پاپولیشن ویل فیر اور محکمہ تعلیم کے افسران کو بھی ترقیہ دی جائیں گی ورکس انڈ سرورسز ترقی اور منصوبہ بندی اوقاف مذہبی امور زکاة و اشر محنت و افرادی قوت اور جنرل ایڈنسٹریشن کے افسران کو بھی ترقیہ دی جائیں گی جس حوالے سے اجلاس آج منعقد ہوگا چیرمن پاکستان علماء کانسل حافظ ساہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکر قیادت توہین اور تکفی روکنے کے لئے یکسو ہے علماء کرام نے بھی ان سازشی اناثر سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے نیشنل پریس کرپ اسلامباد میں مختلف مسالح کے علماء کرام مولانا فضل الرحمن خلیل صاحب زادہ حسیب الرحمن علامہ غلام اکبر ساکی علامہ زیاو اللہ شاہ کے حمراہ پریس کانفرنس میں مولانا تاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ اسلامباد اور کراچی میں توہین اصحاب کے واقعات ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمن علامہ ساجد علی نکوی پروفیسر ساجد میر سمیت تمام علماء توہین و تکفیر کے خلاف بیق آواز ہیں ہم آج بھی اس عظم کا یادہ کرتے ہیں کہ ایسے اناثر کو علماء کرام اپنی صفوں سے نکال دیں گے علماء کرام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ علماء کرام نے تو صبر و حکمت سے فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ناکام بنائی اب حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے ملک کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اگر کسی نے توہین تنقیز تکفیر کی ہے تو چاروں مقاتی بے فکر کی قیادت اس سے برات کا اعلان کر رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو مجرمین کراچی کے ہیں اسلام آباد کے ہیں خوشاب کے ہیں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ کے ہیں ان کی گرفتاریاں مستحصر قدم ہیں اچھی بات ہے لیکن سپیڈی ٹرائل ہو اور دہشتگردی کی عدالتوں میں ان کے کیس چلے تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کی جررت نہ ہو کہ وہ اس طرح کا عمل کرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کے خلاف اہل سنت والجماعت کے رہنما کراچی پریڈی پولیس ٹیشن پہنچ گئے علامہ تاج محمد ہنفی کی سربراہی میں پریڈی پولیس سے عدم گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی پولیس کا کہنا تھا کہ تاکی جعفر کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ تاکی جعفر نے عربی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے جس سے سننی مسئل کے جذبات مجروع ہوئے ارسے سے بیمار تھی اور مسلسل گہری بہوشی کے باعث ان کی حالت تشویشناک تھی مکھجری کو گزشتہ دس اگست برس کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا ان کے پھپڑوں میں انفیکشن اور گردے میں خرابی کا علاج کیا جا رہا تھا چوراسی برس کی عمر میں پرنام مکھجری جلبسے بھارت کے سابق صدر پرنام مکھجری طویل عرصے سے علیل تھے